انڈیا کیوں کرے گا ہماری آن ایڈیا تو انتظار کر رہا ہے کب مرتے ہیں یہ لوگ آہا وہ تو ویٹ کر رہا ہے اسے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے سے ملہب وہ بور نہیں کرے گا ہمارے ساتھ اسے کیا ضرورت ہے مر رہے ہیں انہوں نے کہا مر رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں نہیں نہیں جنرل بات یہ ہے کہ ادھر آئے نہ ادھر بہرحال کہنے کا مقصد یہ آجائے ہی آبا وہ ہمارا ایک ادھر جنرل خرید لے گا اس کا بزنس کرے گا وہ یہ بات کریدنے کی بات کی بات اور اس کے بعد پھر آپ کو بھی پڑھا ہے سر ابھی بھی بہت ہو رہی ہیں نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا آپ نے بھی دیکھا یہ نا کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا رہا ہے ختم ہو جائے ہیں وہ جو چار پانچ سو بندہ یہاں دار بندہ ہے ایسا جو مین بندے ہے جو کریم ہے سیاہ سردان خاص کا یا جو مین بھی ہے سرکاری جو بڑے بڑے فیچر ہے جس میں سارے سرکاری سارے سرکاری ڈپارٹمنٹ آیا جاتے ہیں جس کے نام بھی نہ لے تو پتہ چل جاتا ہے تو اچھا نہیں نا ہماری پھر بھی وہ ہماری کیا کہتے ہیں قابل تریف ہے نا ہماری تو یہ نام فقط ہم بات کریں پاکستان میں پاکستان کی ایکنومک سیچویشنز کی تو آپ کو پتا ہے کہ کافی خراب جا رہی ہیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو پیٹرل جو ہے وہ یہاں پہ ٹو ففٹی تک جا چکا ہے ڈالر کی بات کریں تو وہ ٹو ففٹی کو کر چکا ہے لیکن اگر ہم اپنا کمپیریزن کرتے چلیں اپنے ہمسائے ملک ہندوستان کے ساتھ ہندوستان کے اندر ہندوستانی کشمیر کے اندر جمعہ کشمیر میں جس کو پاکستانی کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے بیجا قبضہ کیا وہاں پہ دودھ کا ریٹ جو ہے وہ اس وقت پچاس روپے کی انڈر آتا ہے جبکہ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جس وقت دودھ کا ریٹ ہے وہ اراؤنڈ وان ایٹی روپیز پر لیٹر ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں کافی دنوں سے فالو کر رہا ہوں افریقہ کے کچھ ملکیں جو کہ بہت زیادہ پورٹی میں چلے گئے ہیں گربت بہت زیادہ ہے ہم بلکل اسی ٹریک پہ جا رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ اس طرف جا رہے ہیں اور اس بات سے بہت زیادہ پریشانی ہے کہ ڈالر جس طرح بڑھ رہا ہے کل اور آج میں ڈالر میں بارہ تیرہ روپے گا انٹر بینگ میں فرق آ چکا ہے ابھی میں نے چیک کیا ہے اس حساب سے چیزیں کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی اور لوگوں کو اندازہ نہیں لوگ یہاں پھیر رہے ہیں لیکن شاید ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے اور رہی بات کیسے ٹھیک ہر بندہ تو بھئی مانے یار ادھر میں بیٹھا ہوں کو سو بندہ ہے آیا جو صرف مانگنے والا ہے کوئی آدمی ٹھیک نہیں دودھ کی بات بات کر رہے ہیں آپ مجھے خالص دودھ کئی سے ملتا ہی نہیں اور وہ بیچرے ون فوٹی سے لے کے ٹو ہنڈر تھا ٹو ہنڈر تھا ٹو ہنڈر تھا ہاں جی ٹو ہنڈر تھا تو یہ ہے کہ بس میں سے تباہی نظر آ رہی ہم شدید پریشان ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں ہم سے ازاد ہونے والا بنگلہ دیش اچ کہاں سے کہاں چلا گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ شکر کر رہے ہوں گے کہ آج ہم پاکستان کا اصحان ہے بس وہ یہ ہے کہ بار بار آرمی انٹرفیر کرتی ہے اور آرمی انٹرفیر کرتی ہے تو وہ اپنی مطلب کے بندے لے آتی ہے جو ان کے ساتھ سیٹ رہتے ہیں اور یہ حالات ہو جاتے ہیں آج بھی جو حکومت بیٹھی ہے آپ بتا دیں انہوں نے کون سا ایک کام بتا دیں ایک کام بتا دیں کہ انہوں نے کون سا کی اس کا ذمہ دار ہم کسے مانیں ان کو مانیں حکومت کو مانیں کہ جو ان کو لے کے آیا اس کو مانیں سر یہ بات تو ہماری آ جاتی ہے نا پولیٹکلی اگر ہم پولیٹک پولیٹکس کے علاوہ ایکنومکس پہ رہ کے ایکانومی پہ رہ کے بات کریں تو ایکانومی کا حال اس وقت اے ہو چکا ہے کہ آرمین تین سے تین سے چار بلین ڈالر ہمارے پاس ریزرز میں رہ چکے ہیں ہیں سٹیٹ بینک کے پاس وہ بھی ہمارے نہیں ہیں چائنہ کے ہیں اور ایک ڈالر ایک اور ایک بلین ڈالر جو ہے وہ جی بالکل وہ سعودیہ گئے تو سر اس حوالے سے کیا ہم بینکرپٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں یا کیا ہمارا ہوگا کیا فیوچر کیا ہوگا پاکستان کا بینکرپٹ ہم ہو چکے ہوئے ہیں آپ مانے یا نہ مانے ہمارے پاس جتنے بھی ڈالر پڑے ہوئے ہیں وہ لوگوں کے ہیں مجھ کو خرچ نہیں کر سکتے اور دوسرا یہ کہ ایکانومی ہے ہی نہیں ہماری ایکانومی سسٹین ہی نہیں کر سکتی آپ کے پاس کوئی لوکلائزیشن ہے ہی نہیں آپ گاڑیاں میں آتے ہو ساری بار سے آتی ہیں ادھر اس کو آ کے جھوڑ کے تو آپ کہتے ہیں پاکستانی گاڑی ہے اسی طرح ہی کنڈیشن وہ بار سے آ رہا ہے اور اس کو جھوڑت لیتے ہو تو یہ نہیں سستے آپ نے ایک 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 ون پائٹ ٹو بلین ڈالر کی کارز امپورٹ ہوئی ہیں لاس سکس منت میں وہ گاڑیاں کدھر چل رہی ہیں ادھر ہی چل رہی ہیں کیوں آئی ہیں کس نے بلائی ہیں اسی طرح جس کے پاس جو ہے اس پہ قبضہ کر رہا اور لوگ یہ جتنے پھر رہے ہیں سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنے طور پہ مار پہ جس کے آج جو لگے گا وہ لے کے باگ جائے جو سارے وہی ہے کہ جو جس کو کچھ نہیں ملا وہی ابھی تک شریف ہے باقی جو اس کو بس یہ آپ آپ شرط لگا لیں مجھ سے آپ وہ یہ خالص دوڑ ڈونڈ کے دکھا دیں میں پریشان ہوں ہر دکان پہ جائیں گے وہاں پہ لکھا ہوگا ہے خالص دوڑا ہندر پرسنٹ خالص دوڑا کسی کا آپ آپ اس کی کو کروال ہے کہ اس کو پتہ لگ جائے گا کیا کیا اس میں شامل ہے پانی نہیں کیا وجہ ہے کہ ایک بورڈر کا صرف فرق ہے ایک لائن آتی ہے بیج میں واقع بورڈر کی یہاں پہ ریٹ الگ آجتا ہے وہاں پہ ریٹ الگ آجتا ہے وہ یہ کہ آپ انسٹیوشنز کو پلے نہیں دیتے آرمی انٹرفیئر کرتی کہا یار ایک دفعہ وہاں پہ ایمرجنسی لگی وہ آج تک اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ وہ دیو ہمارے ساتھ ایک دفعہ چاندہ مہینوں کے لئے ایمرجنسی لگ گئی تھی آج تک وہ یاد کرتے ہیں آج یہ نہیں آرمی انٹرفیرنس کے بغیر ملک نہیں ٹھیک ہو سا ہے اگر ہم بات کریں انڈین آرمی کی تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں پہ ان کی کوئی انٹرفیرنس ہے جمعو انڈ کشمیر کی اگر ہم سپیسیفیکلی بات کریں صرف تھوڑا سا اگر ہم جمعو انڈ کشمیر کی صرف سپیسیفیکلی بات کریں تو ہم لوگ تو یہاں پہ بڑا پیٹتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے وہاں پہ یہ ہو رہا ہے لیکن وہاں پہ اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ اتنی ہمارے پورے پاکستان کے اندر نہیں آرمی جو ہے وہ وہاں پہ آپ کسی ڈیماؤکریسی کے اٹھا کے دیکھ لیں یو ایس یو ایس ڈیماؤکریسی بہت بڑی ہے ادھر ایک جنرل نے بیان دیا اور ماما نے اس کو غلطین سیک کر دی اسی طرح انڈیا میں جارج فرنینڈس نے ان کے آرمی چیف کو ایک دفعہ سختی سے کہا کہ اگر تم باز نہ ہے تو میں نے کہا کہنے کے مقصد ہے کہ وہ ادھر ادھر آپ کو وہ انہی آرمی والوں کے سے ہمیں گلہ یہ ہے کہ ان کو لا کے ہمارے سر پہ بٹھا دیتے ہیں ہاں میں ہاں یار جو ان کے ساتھ صحیح چلا ہے جو ان کی بات مانے گا بیسیکلی تو یہ جو پارٹیاں جو کمت میں ہیں وہ تو چھوٹے موٹے وہ بھاڑے کے ٹٹو ہی ہیں نا مطلب وہ وہ نہیں ہیں ان کی ذاتی تو کوئی اسی نہیں ان کو بٹھایا گیا ہے ان کو زبردستی یہاں بٹھایا گیا ہے بیٹھو ادھر سے اٹھنا نہیں آپ وہ جو بڑا گھر کا ہو رہا ہے وہ ہمارے ہی ہو رہا ہے نا آپ آپ یقین کریں کہ بہت برے حالات جائیں گے میرا نہیں خیال کہ کچھ سر ان حالات میں اگر ہم تھوڑی سی ہیلپ لے لیں اپنے نیبر کنٹریز سے چائنہ ہو جاتا ہے چائنہ تو ہماری ہیلپ کرتا ہے نہیں وہ کیوں کریں گے جب آپ ایک ایک کال پہ آپ گورنمنٹ چینج کروا دیتے ہو یا ایک وہ جو سائفر ہے اس پہ تو چائنہ پاگل تو نہیں نا وہ آپ کو کہے گا جی کہ وہ تو پتہ آپ آپ جو ہیں وہ کسی کے کہنے پہ آہ انڈیا سے ہیلپ لے سکتے ہیں نہیں انڈیا کیوں کرے گا ہماری انڈیا تو ہم انتظار کر رہا ہے کم مرتے ہیں یہ لوگ وہ تو ویٹ کر رہا ہے اسے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے سے ملدہ وہ اب وار نہیں کرے گا ہمارے ساتھ اسے کیا ضرورت ہے مر رہے ہیں انہوں نے کہا مر رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں نہیں نہیں جنرل بات یہ ہے کہ ایدھر آئیں نہ ایدھر بہرحال کہنے کا مقصد یہ آجا ہے ہمارا ایک ادھر جنرل خرید لے گا اس کا بزنس کرے گا وہ یہ بات خرید نہیں کی بات کی بات اور اس کے بعد پھر آپ کو بھی پڑھا ہے بزنس سر ابھی بھی بہت ہو رہے ہیں نہیں میں بہت کہ وہ کہہ رہا ہوں نا آپ نے بھی دیکھا ہی ہے نا کہ کیا ہو گیا رہا ہے کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ ڈالر کہا پہنچ گیا باقی کے معاملات کہاں تک پہنچ گئے ہوئے ہیں آپ کے سامنے یہ سارے اور کس کی وجہ سے ہیں یا جو آپ لوگوں نے جو فیک جو سٹیبلیٹی بنائی ہوئی تھی اور اب ریجیم چینج جو ہمارے فنانس منسٹر نے اس ٹائم پہ ساگڈار جب انہی کی گورنمنٹ تھی مفتہ اسماعیل صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی ان کو سنبھال نہیں آتی اور ڈالر کی جو ایکچول پرائز ہے دو سو روپے تک ہے یہ بڑا ان کو گھر ممولی کام کر رہے ہیں اور یہ دو سو سے اوپر جا رہا ہے اب وہ خود دائیں ہیں تو اب اس ان ڈالر جو ہے وہ ٹو سیونٹی کو اب اب کروس کر کے چلا گیا ہے انٹر بینک ٹو سیونٹی ابھی آپ چیک کرتا ہوں میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ کی جو پورا جو آپ کا جو سٹیٹ ہے سٹیٹ کی انکم کوئی نہیں سٹیٹ کہاں سے کمائے گی جو باہر بندے پیسے میرے دو بائی بائیر ہیں جو پیسے وہ بیجتے ہیں وہ آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہے وہ تو خرچے کے پیسے بیجتے ہیں کہ یہ آپ کا گزارہ ہو جائے گا دفع کرو ادھر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے اسی طرح بہت سارے جو پاکستانی جو وہاں سے پیسہ بیجتے تھے وہ بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہو چکے کیونکہ ہم سے زیادہ ان کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہم دو بیٹھے چینلز بند ہیں ابھی گاڑیاں مانگوائی ہیں مرسیڈیز مانگوائی ہیں یہ یہ خرچ ہے بلین وہی کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے وہ کیوں نہیں روکا انہوں نے پیدا یہ گاڑیاں امپورٹ ہوئی ہیں اے ون پینٹ ٹو بلین آپ مانتے پھر رہو لے کے تو اتنے کی گاڑیاں آگئی ہیں اب آپ خود سوچ لو آٹا کدھر گیا ہے گندم جو ہے آنے والی فصل اپریل میں آپ نے وہ پورا سال پوری بائے کی ہوئی تھی جتنی آپ کو چاہیے آپ کے پاس گندم موجود تھی پھر کیسے کم پڑ گی پھر آٹا کیوں مہنگا ہو گیا جب آپ نے تیش ادھر آٹے کو لے کے اگر ہم بات کریں گلگل بلدستان کے اندر اس کے علاوہ سندھ کے اندر وہاں پہ وہ سپیشل ریلیز نکال رہے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کے اگینس کے بھائی اگر آپ ہمیں بیسک ویسیلیٹیز پروائیڈ نہیں کر سکتے تو کرنلی آپ ہمیں الگ کر دو ان کا رائٹ ہے یار دیکھو ملوچستان والوں کے ساتھ اگر زیادتی تو وہ رہا ہے وہ حق پہ ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ پہلے ہم برا ملا کہہ رہے تھے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ساری سورتحال کے اندر ہم ابھی بھی کشمیر 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 لگے ہیں میں ہمارے سے اپنا پاکستان تو سنبھالا نہیں ہاں صحیح بات ہے کشمیر کشمیر والے رو دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے یار ہے کی کردے میں نے برحال کہہ لے گا مقصد یہ ہے کہ سٹیٹ کی اپنی انکم نہیں ہے اور سٹیٹ جو کرزے پہ آپ کیسے آپ اپنا گھر کرزہ لے کے کب تک چلا سکتے ہیں جب تک اماندار لائل بندے نہیں آئیں گے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا اور اور یہ تب سے یہ اس سے یہ وہی والا حال ہوگا جو کبھی ایران میں کوئی فرنچ اور اس ٹائپ کی آئے ہوئے ہیں سٹے اوپر کی جو یہ اوپر کے فوجی اڑائیں جاج اڑائیں نہیں 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 سر جو 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 کام غلط کر رہے ہیں جو کام غلط کر رہے ہیں نہیں سر دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ایک ہمارے پاس گن دیکھیں پاس ہمارے پاس کوئی گن نہیں ہے کوئی بندوق نہیں ہے ہم کسی سار نہیں لڑ سکتے ہاں ہم ان ان وہ جو اینکرز ہیں ٹی وی بیٹھ کے جو کر رہے ہیں ان سے ایسا آپ ضرور لینا جو فیک خبریں کرتے ہیں اور جو سارا کچھ سارا کچھ یہ سب برائی کی جڑ وہ لوگ ہیں جو ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے رات کو روز سب کام خراب کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو صاحب کر سکتے ہیں نا ان کے ساتھ صاحب کر لیں گے آرمی والے جانے اب اگر ہم ڈوبیں تو وہ بھی ڈوب رہے ہیں اللہ خیر کرے گا میں کہا آپ پچاس ملکیں افریقہ کے آپ کھولیں نا ڈاکومنٹریز دیکھ لیں ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ ڈالر کتنے کا ہے کتنے ہزار کا ایک ڈالر ہے کیوں ہے کیونکہ اسی طرح ڈکٹیٹرز تھے آپس میں لڑتے تھے ایک جب ڈکٹیٹر آ جائے تو وہ کہتا ہے اس کو قبضہ کر لو جب آپ بیسک رائٹس آپ نے موطل کر دی ہیں اسی طرح ہمارے موطل ہیں رائٹس نہیں ہیں آپ کے آپ مانو یا نہ مانو اس وقت آپ کوئی رائٹ نہیں ہے آٹا ہمیں تو آٹا ملتا ہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ٹھیک ہے نا ہم نو سور بے کی وہ پانچ کلو آٹا لے رہے ہیں جس غریب کے پاس ترہاں سو ربے کا پانچ کلو ہاں جس غریب کے پاس وہ پندرہ ہزار تنخوا ہے اس کے پندرہ ہزار تنخوا ہے پندرہ ہزار تنخوا ہے جس کی وہ کیسے آٹا کیسے پورا کرے گا آپ سے اتنا بہت دیں یہ سٹیٹ کی ذمہ داری سٹیٹ نے پوری گندم خریدی تھی سٹیٹ نے دو ہزار سٹیٹ تو فیل ہو گیا نا سر اس سٹیٹ پھر جائے نا سٹیٹ اپنے پلے سے پیسے دی سٹیٹ نے جو سٹیٹ مر ہیں یا لوگوں کے بچے لوگ کیوں خودکشی کر رہے ہیں سٹیٹ کی ذمہ داری باقی یہ کہ لوگوں کا بھی برای حال ہے آپ کے سامنے میں کو بتایا کہ چھوٹی چھوٹے چھوٹے آدمی چھوٹی چوری کر رہا ہے بڑا بڑی کر رہا ہے کیسے بلا ہوگا یار کھا دیں گھو بھی خالی ایک دن ختم ہو جا رات وہی رہیں گے ان وہ جو چار پانچ سو بندہ یہاں دار بندہ ایسا جو مین بندے جو کریم ہے سیاست دان خاص کا یا جو مین بھی ہے سرکاری جو بڑے بڑے فیسر ہے جس میں سارے سرکاری سارے سرکار ڈپارٹمنٹ آیا جاتے ہیں جس کے نام بھی نہ لے تو پتا چل جاتا ہے تو اچھا نہیں نا ہماری پھر بھی وہ ہماری کیا کہتے ہیں قابل تریف ہے نا ہماری تو یہ نام لے لی ہے دیکھیں جہاں پہ ہر ایک پہ اتنے زیادہ وسائل خرچوں ہو رہے ہیں اگر یہ وہاں پہ مجھے ایک چیز بتائیں ایک بارڈر ہے واگا بارڈر واگا بارڈر کے اس طرف لاہور ہے اور واگا بارڈر کے اس سائٹ پہ انڈیا نتاری کا گاؤں ہیں وہاں پہ دودھ کی جو قیمت ہے وہ اگر آپ لگائیں تو ہماری جو قیمت ہے اس سے آدھے سے بھی کم ہے پاکستان میں اگر ایک سو اسی ہے تو وہاں پہ اس سے آدھے سے بھی کم ہے وہاں پہ یہ ریٹ اپ اگر ہم جمہو کشمیر کی بات کر لیں وہاں پہ بھی ایسابہ کی آدھے سے بھی کم ہے کیا وجہ ہے آخر ایسی وہ بات آپ کی سمجھ رہا ہے وہ آپ ایران کی طرف پہ دیکھ لیں ان کے ان کے اس سے بھی آپ انڈیا کی بار بار کمپیریزن مجھے بتاتے ہیں میں نہیں ان کو چاہتا کہ یہ وہ اس کے لیے ہو بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم کسی کو اپنا میجورٹی یہاں پہ دشمن اگر ان کو ڈیکلیئر کرتی ہے تو بھائی جن کو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوئے تو وہ ہمارے کشمیر والوں کو وہاں پہ سستی فسیلیٹیز نہیں دے رہے سر وہ وہ تو دیکھو نا اکانومی وائز تو وہ لوگ سیٹ ہیں صاحب سے وہ ٹھیک ہے ان کا ملک ٹھیک جا رہا ہے لیکن وہاں پہ نظریات کے ہیں نا پاکستان کا نظریہ ان کا نظریہ اب تو یہاں پہ بھی سیاستان پتہ نہیں ہے جیب جیب بیان دیتے ہیں وہ نظریہ کا بھی انہوں نے فرق قدم کا دیا ہوا ہے ہم مسلمان ہیں ہمارا یقین ہے تو اس لیے پاکستان ایک نظریہ کے مطابق اس طرح چاہ رہے ہیں لیکن وہ لوگوں نظریہ یہ ہے کہ غریبوں کو مار دو نہیں نہیں وہ بات نہیں اب وہ وہ اپنی اکانومی چلا رہے ہیں نظریہ ان کا علیہنہ چیز ہے اکانومی ان کی ٹھیک جا رہی ہے ویسے وہ بہت ظلم کر رہے ہیں کس پہ کر رہے ہیں مسلمانوں پہ کر رہے ہیں کہاں کے مسلمانوں پہ کر رہے ہیں اللہ تو وہ ظاہری ادھر انڈیان کے کارے تھے نا تھوڑا کون سے مسلمانوں پہ کر رہے ہیں کشمیر کے مسلمانوں پہ کر رہے ہیں کشمیر کے اندر ہی اگر ہم اس وقت بات کریں وہاں پہ اتنے پروجیکٹس جو ہیں نرندر مہدی کی گورنمنٹ میں سٹارٹ ہو چکے ہیں کہ آپ کوئی کہاں سے پتا لگا کہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے نیوز چینل سے سر یہ اتنے زیادہ وہاں پہ لوگ سہید ہو چکتا آپ عجیب بات پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کہاں سے پتا چلا نہیں نہیں آپ نے جا کے دیکھا گئے تھے آپ وہاں جا کے میرا خیال کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا سر یہ میڈیا ہوتا ہے جو میڈیا اب اس طرح تم پاکستان میڈیا کے پتا چالتا ہے نا پاکستان کو ساری دنیا جو ہے وہ ٹیرریڈسٹ کہتی ہم یہاں پہ رہتے ہیں پاکستان بات بات سیمپل ہے کہ ہمارے جو بیسک جو سب سے بڑے پرابلم ہے نا وہ ہیں ہمارے جو سیاستان مین بندے جو ٹاپ سیٹو پہ جب بیورو کریٹ بیٹھے ہوئے نا یہ لوگ یہ صحیح ذرائع کا استعمال صحیح کریں تو پھر یہ ہمارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں لیکن ابھی سٹیل کوئی نظر نہیں آرہا کہ یہ کہیں جا کے اس نے سٹاپ ہونا یہ جو سلسلہ چال رہا ہے مجھے تو آگے بہت قطر ناکلات نظر آ رہے ہیں پاکستان ہاں جی آپ دیکھیں نا بیس ہوتی ہے فیکٹریوں پہ جہاں پہ آپ کے بندوں کو روزگار ملتا ہے بچے اپنے کام کرتے ہیں لوگ کام کرتے ہیں فیصل آباد کی کتنی انڈسٹریز ہیں جو کہ پچھلے چاندے مہینوں کے اندر فیصلہ پاکستان کو چھوڑ کے بنگلہ دیش میں شفٹ ہو چکی نہیں ہے وہ آج سے جب پچھلا دور تھا نا اس کا نواز شریف کا نواز شریف کا تب سے بہت زیادہ انڈسٹری بنگلہ دیش تب سے شروع یہ جس کی بیسک جو ریزن تھی جو بیسک اس کی ریزن تھی پہلے کافی انڈسٹری آج سے پندرہ سال سے گئی ہوئی ہے وہ کرائسیس آف انرجی تھا ہاں جی انرجی کرائسی جو کہ میں تقریباً بڑی دیش سے سنتا آ رہا ہوں کہ پاکستان یہ یہ نائنٹی ٹو سے شاید یہ نائنٹی یہ جو کراسیس اتنے پرانے ابھی تاک اس کو صحیح مینج نہیں کیا گیا اگر آگے مینج کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے تو اس میں کمیشن معافی اتنا نکلایا ہے کہ الٹا ہو پہلے سے بھی ڈبل کراسیس ہوئی ہے اب بھی سٹیل جو بھی انا کام جو بھی کوئی بہتری کے لیے بھی ہمیں کام نظر آ رہا ہوتا نا کوئی سیاست دن کہتا ہے تو ہمیں کوشش دیر کے بعد میڈیا کے پتا چالتا ہے کہ اس میں بھی اتنی کمیشن کہا گیا یہ یہ سلسلہ رکھے گا اس کے لیے بہتر ہے کہ جو آل پارٹیز ہیں پاکستان کی جو مذہبی طبقے ہیں جو سیاسی طبقے ہیں جو طلبہ حضرات ہیں جو لائر حضرات ہیں اس کے علاوہ بھی اور بھی جتنی بارڈیز ہیں جو اس ملک کے سٹریک اولڈر آپ کہہ سکتے ہیں جن کا انٹرسٹ ہے ان کے جو مین مہندے بندے ہیں نا ہر ہر سائٹ کا وہ سارے ایک جگہ پہ بیٹھے اور یہ جو سراکھ ہو رہے ہیں نا فانڈز کے ہمارا جتنا بھی زرے مبادلہ تھا اس کو اوپر والے بیٹھے